بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو ابھی ابھی ناشتہ کرنے کے بعد میں چھت پر آئے ہوں برڈز کا دروازہ مگرہ کھول ہے اور دوستو آتے ہی مجھے اتنی زیادہ گوڈ نیوزز دیکھنے کو ملی ہیں چلیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو بھی مزا آئے گا میں تو دیکھ کر ایران ہوگی ہو اتنی جلدی سارے برڈز کیسے باکسز میں جا رہے ہیں تو یہاں آپ کو دکھا دوں کو ان کو برڈز باکسز میں جا رہے ہیں فیلات اور سیلین پیلٹز کی ڈولیوں میں بھی مادیاں جا رہے ہیں دوستو میں آپ کو اکتا ہوں کہ کل ہم نے یہاں سے ایک ڈولی نکال دی تھی وہ جو نیچے فی میل کی وجہ سے رڑائی کر رہے تھے دو نار دوستو ان میں سے ایک نار نیچے نکال آلا تھا اور ایک پیر یہاں سے نکال آلا تھا دوستو اور ان میں سے دوستو یہ جو یلو والا ایک ساتھ بیٹھا یہ پیر ہم نے یہاں سے نکال آلا تھا میں نے کہا کہ چلو اس فی میل کے ساتھ دونوں میرے سے کسی ایک کا بھی پیر لگ گیا تو دوسرا میل لگ کر دیں گے تو دوستو جو یہاں سے پیر نکال آلا تھا دوستو تو وہی والا میل اس فی میل کے ساتھ مستی کر رہا وہ والا میل مستی نہیں کر رہا مزید چار پانچ دن تک ان کا پیر لگ جائے گا دوستو پکا والا پیر پھر ان کو عمیہ ہی پر شفٹ کریں گے اور ڈولی لگا دیں گے وہ دیکھیں یلو والی مادی جو ہے وہ ڈولی میں گئی گیا اور یہ والا جو میل ہے اب یہ آرام سے اپنی فی میل کے ساتھ پیر لگا کر بیٹھے اور بریڈنگ کے لیے اس کو ریڈی کر رہا رہا ہے وہ دیکھیں فی میل ڈولی کے موں پر جا کر بیٹھی ہے یہ والا بھی میل اپنی فی میل کو ڈولی میں بیج رہا ہے دوستو اور یہ والا جو پیر جو کل میں نے آپ کو ایک اور بتایا تھا کہ جس کی ذرا تبیت سیٹ نہیں دی تو وہ والا پیر بھی آج صحیح لگ رہا ہے اتنا اکراب نہیں لگ رہا تو دوستو باقی آپ کو میں آج دکھاتا ہوں کہ وہ دوستو لب ورڈ ایک میل ہے یا فی میل ہے وہ دیکھیں باکس کے اندر گیا ہوئے دوستو اب باکس میں جانگ رہا تھا تو دیکھیں باکس کے اندر بیٹھا ہوئے دوستو اب الحمدللہ الحمدللہ یہ بھی گوڈ نیوز ہوگی دوستو تو یہ والا پیر ہے دوستو یہ بالکل نیوٹرل ہے دوستو میل جو ہے مستی کار ہے لیکن فی میل جو ہے ریسپونس نہیں کاری اور یہاں کی فی میل دیکھیں باکس کے اندر گئی ہے یہ میل باہر بیٹھ کے اس کی نا سکیورٹی کار ہے دوستو وہ دیکھیں فی میل ایسے اور یہ والی فی میل دوستو باکس کے اندر جا رہی ہے لگتار میں دیکھ رہا ہوں اس میل کا بھی پیر لگ گئے اور یہ پیر بلکل نیوٹرل بیٹھا ہوئے اور یہ جب پیر لگ جائے گا تو یہ بھی باکس میں جانا شروع ہو جائے گا دوستو تو آپ خود دیکھیں کہ اتنی زیادہ اچھی نیوز جو دیکھ میں مجھے کتنی خوشی ہوئی ہوگی امید ہے کہ آپ کو بھی خوشی تو ہی ہوگی کیونکہ دوستو بڑی محنت ہیں ان کے بیچے فیلال ایگزیبیشن جو اپنی موج مستیوں میں لگا ہوئے باکس کی طرف اس کا رجحان ہے ہی نہیں دوستو جو دیکھتے ہیں اللہ کریں اس پیر کا بھی باکس کی طرف رجحان بانجھے پیر تو یہ بلکل صحیح لگا ہوئے وہ دیکھیں دوستو اب یہ پتہ نہیں میل ہے یا فی میل ہے باکس کے بیٹھ جو باکس کے اندر ہے وہ بھی کوئی پتہ نہیں کیونکہ یہ سیم کلر ہے دوستو لیکن یہ ہے کہ باکس کے اندر جانا شروع ہو گیا دوستو جلد انشاءاللہ ان کی بھی بریوٹ سٹارٹ ہو جائے گی دوستو تو اب بھی دوستو آج کا جو ہم نے مین کام کرنے ہیں وہ دیکھیں پرپل والی سیمیل بھی ڈولی کے اندر بیٹھ گئی ہے تو دوستو آج کا جو مین کام کرتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو ہماری جو کبوتر ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی پیرنگ کرنی ہے دوستو تو آج میرا دل ہے کہ کبوتروں کو شفٹ کریں ان کے اپنے پرانے والے گار میں یہاں پر فیلال ہے ایسے یہ انٹر رکھتے ہیں جیسے پہلے رکھیوی دیں ان کے انڈوں کے لئے اور یہ درہ آس پاس کوپیکس پاورڈر ڈالتے ہیں دانے پانی کے برطن رکھتے ہیں دانہ پانی ڈالتے ہیں پھر کبوتروں کو ہم اس میں چھوڑ دیں گے دوستو پکڑ کے تو جلدی سے اب ان کو شفٹ کرتے ہیں آج ان کو نئے گار میں امید ہے کہ یہ وہاں پر جاگ جلدی سے بریڈنگ سٹارٹ کر دیں گے اس والے پیر کا تو کنفرم ہے کہ شروع سے میرے پاس بریڈ کرتا آ رہا ہے اس والے پیر کا کنفرم نہیں ہے یہ جو وائٹ لگا ہے اللہ کہہ یہ بھی بریڈ پر آ جائے دوستو تو ہماری تو موجہ ہی ہو جائیں گی تو خیر ابھی جلدی سے ان کو شفٹ کرتے ہیں کوپیکس پاورڈر کا ہے وہ پہلے اندر سے اٹھا لاتے ہیں دوستو یہ رہا ہے تو کوپیکس پاورڈر ڈالتے ہیں ان کے کیج میں تو آج کا ارادہ تو نہیں تھا لیکن میں نے کہا کہ چلو تو آج آپ کے لئے ویڈیو تو بنانی ہے یہ دیکھیں اس جگہ پر ایسے کوپیکس پاورڈر ڈالیں گے دوستو کیونکہ یہاں پر کیڑے آتے ہیں ادھر نہ ہم وہ بلوک رکھیں گے تاکہ وہ ان کے انڈوں کے لئے جگہ بان جائے یہ دیکھیں اب کیڑوں کی بھی ایسی ہی تیسی اور ان کی بریڈنگ بھی بلکل ٹھیک ہوگی دوستو یہاں پر بھی ڈال لیں دو دو یہ دیکھیں ان کا کوپیکس پاورڈر بھی یہاں پر ڈال لیں آپ بس ان کے انٹے رکھتے ہیں دانے پانی کے برطن دانہ پانی بھار کے رکھتے ہیں اور کبوتروں کا شفٹ کرتے ہیں ہمارے کبوتروں کی پیرنگ بھی دوستو آج ہو جائے گی مکمل ایسا کرتے ہیں ابھی انٹے رکھتے دیں دوستو ابھی دراصل میں نے جانے ہیں ان کے لئے وہ لکڑ کا یہ جو پرالی جیسے کہتے ہیں جو فروٹ کے کریٹس میں آتا ہے پیلا گھاس وہ لینے جانا ہے دوستو کیونکہ کوپیکس پاورڈر بھی میں نے ڈال دی ہے تو ان کو بریڈ پر چھوڑیں گے تو انہوں نے ہفتے کے اندر اندر انڈے دے دیں ابھی اس طریقے سے میں یہاں پر دیکھیں ایسے یہ رکھ رہا ہوں جو ہماری انٹے ہیں سیمنٹی تو اس کے بیچ میں ہم لکڑ کا برا رکھ دیں گے دوستو تو کچھ دنوں میں کبوتر یہاں پر انڈے بھی دیں گے دوستو کیونکہ کبوتروں کا پہلے سے پتہ ہے ہمارے انڈے دینے کی جگہ یہی ہے تو یہ انٹے میں نے یہی پر رکھی ہی تھی کافی ٹائم سے تو ان کو یہاں پر رکھ دیتے ہیں دوپ میں تھی اصل میں گرم بھی ہوئی ہیں میرے آت بھی جال رہے ہیں دوستو تو ابھی یہاں پر لاغر بس گھاس رکھتے ہیں دیکھیں کتنے مزے کا بانگیا ہے ان کے بریڈنگ کیجز اب بس یہاں پر دانے پانی کے برطن رکھنے ہیں اور سب سے پہلے گھاس لاغر رکھتے ہیں کیونکہ کوپیکس پاودر ڈالا ہوا ہے اس کو ایمونہ مارتے رہے ہوگا تو ان کو کچھ نہیں لیکن اتیاط ضروری ہے دوستو اوپر لاغر وہ گھاس سا رکھتے ہیں پیلا والا اور دانہ پانی رکھتے ہیں پھر کبوتروں کو شفٹ کرتے ہیں ابھی میں جار ہوں ان کے لئے گھاس لینے کے لئے اچھا خاصا گھاس لیں ہوں گا تاکہ ان کے انڈوں کے لئے اچھا گھنسلا بانجے یہ آگے جی ہماری پرالی شکر ہے باری گولی پرالی مل گیا موٹی پرالی ذرا گیلی بھی تھی اور وہ اتنی سیٹ نہیں رہتی یہاں پر بہت زیادہ بکھیرہ بانجاتا ہے یہ پتلی پرالی ہے گھاس نمائے تو اس کو آپ دونوں پورچن میں سیٹ کرتے ہیں اور اپنا کام آگے کو مکمل کرتے ہیں برڈ کے برٹنوں کو یہاں پر دو کر خوشک کرنے کے لئے رکھ دی ہے اور پرالی بھی میں نے کیجز کے اندر ڈالی ہے کچھ پرالی بچی ہے یہاں پر رکھئے اس کا میں بتاتا ہوں آپ کو یہاں پر اس طریقے سے میں نے اچھی والی پرالی رکھ دی آپ کو بھوتر جاب آئیں گے خود سیٹنگ کریں گے خود اپنا گونسلا سیٹنگ سے بنا لیں گے دوستو یہ جو پرالی ہے یہ دوپ لگوانے کے لئے اس لئے رکھئے تاکہ اس میں جو تھوڑی بہت نمی ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ ہم ڈالیں گے اپنے لوب ورڈز اور فنچز کو دوستو اور ڈائمن ڈالس کے لئے بھی یہ کام آ سکتی اب بس لاسٹ کام رہ گئے ان کو پکڑنا ہے کہ کر کے اور اپنے اپنے کیجز میں شفٹ کر دینا آج تقریباً یہ ایک مہینے کے بعد اپنے پرانے گھر میں دوبارہ شفٹ ہو رہے ہیں اور پرانا گھر اتنا گندہ ہوا تھا شکر الحمدللہ صاف ہو چکے تو اب ان کو ہم کرتے ہیں یہاں پر شفٹ ہو گئی جی ہمارے ماشاءاللہ سے دونوں پیجنز کے پیر یہاں پر شفٹ ہو گئے ہیں وائٹ لکھا اوپر جیسا کہ پہلے تھا اور بلیک لکھوں کا پیر نیچے جیسا کہ پہلے تھا دوستو اب بھی ان کو بند کرتے ہیں دوستو کیونکہ ان کا پتہ ہی ہے گھبراہ کر نکل جائیں رہے تو پہلے اسی طرح میں لکتار لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا یہ وہاں پر میں ہی نہ رہ کر او دنائیں یہ نہ ہو کہ میں کھولوں اور فوراں نکل کے بھاگ جائیں اور گھبراہ کر واپس ہی نہ ہیں تو ہمارا یہ والا کیج بلکل فری ہو جائیں مریان بھی چلے گی ہیں کبوتر بھی چلے گی ہیں بس اس کی صفائی کرنی ہے اور اس کو بس فری چھوڑ دینا ہے دوستو اور باہر بھی نکل کے ویلوگ انہاروں دوستو لیکن میری کمیز بھی پسینے سے بری ہوئی ہے اور بال بھی گیلے ہوئے ہوئے ہیں سیری تو حمد یہاں پر آگر ختم ہو جاتی ہے برڈز کا کام کرنے میں لیکن جا کرنے ویڈیو بھی بنانا روز ضروری ہے آپ لوگوں کے لئے اور برڈز کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے دوستو باہر والے برڈز کے بھی پیر لگ گئے ہیں ان کے بھی لگ گئے ہیں اور سیلین کے بھی لگ گئے ہیں بس رہ گئے ہیں ڈائیمنڈ آوز اور فینچز یہ دو دن کے اندر اندر باسکٹ اور ڈھولی لگا دیں گے دوستو تو خیر دوستو امید ہے کہ آج کے ویڈیو میں بھی مزہ آئی گیا ہوگا آپ کو ویلوگ دیکھ کر خیر مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ویلوگ صحیح سے نہیں بنا ہوگا کیونکہ اپنا جو تھکاوت کے دوران ویلوگ بناتے ہیں نا مجھے لگتا ہے صحیح نہیں بنا لیکن پھر بھی اپلوڈ کر دیتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ کو دیکھنے کو ملتا رہے دوستو تو بس اب ان کو جلدی سے دانہ پانی ڈالتے ہیں اور دوب چلی گئی اب ان کے کیج پر اتنی دوبنی باڑی ہلکی ہلکی باڑی ہے لیکن یہ کہ دانہ پانی ڈالتے ہیں اور ان کو فری چھوڑ دیتے ہیں یہ بھی کچھ دنوں میں انڈوں بچوں پر آ جائیں گے دوستو آگے یہ گلاس گندم کا اور یہ ڈالتے ہیں ہم ان کو ایدر بڑے برتن پانی کے رکھیں کیونکہ گرمی میں پانی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان کو تو پانی زیادہ ہو تو دانہ تو یہ ایسے بھی کھاتے رہتے ہیں نیچے بھی پڑا رہے تھے اور برتنوں میں بھی پڑا رہے تھے یہ ایکسٹر دانہ بچے اس کو یہاں رکھ دیتے ہیں اور اب ان کو پانی ڈالتے ہیں اور ان کو اکیلا چھوڑ دیں گے کل تک دوستو پھر دیکھنا ہے کیا اس طرح ریاکشن آنا شروع جائیں گے دانہ کھانا شروع ہو گیا ہے بلیک ٹیل لکے اور وائٹ ٹیل بھی کھانا شروع ہو جائیں گے دوستو اب پانی بھی گرم آ رہا ہوگا پانی کو تھوڑی سے کھلا چھوڑ گرم آ رہا ہے میرا پاؤں جال گیا دوستو اب ذرا سا یہ ٹھنڈا ہوگا پھر ان کو پانی ڈال لیں گے تو خیر ہی آج کیلئے اتنا ہی امید ہے کہ آپ پاچھ کا ویلوگ پسند آیا ہو آپ پسند آیا ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کی جائے گا ملتے ہیں آپ کو نیکس ویلوگ میں کسی اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنے بائی آر ایسیو کو دیجئے اجازت اور ابھی دماؤں میں بہت سارا اجاز رکھئے گا اللہ حافظ دوستو